رئیس کی والدہ نے جیل میں آمنہ سے تنہائی میں ملاقات کی ہے یہ خبر نکل کر سامنے آئی اور یہ بتا ہے خبر کون دے رہا ہے میں آج آپ کو اس کا سورز بھی بتا دیتا ہوں ویسے تو کوئی بھی جرنلس کوئی بھی صحافی اپنا سورز نہیں بتاتا لیکن یہ خبر اپنے اندر اتنی بڑی خبر تھی کہ یقین جانیے اس کا سورز بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ رئیس کی والدہ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہوں گی رئیس کے قتل کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کھویا تیس سال کے بیٹے کو اور میری دل سے دعا ہے ہماری والدہ کے برابر ہیں اللہ کرے ان کے بچوں پر ان کا جو سایہ ہے نا تاخ قیامت قائم رہے ہماری والدہ کے برابر ہیں ہم دل سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے لیکن یہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر تنہائی میں ہونے والی ملاقات میں آمنہ نے رئیس کی والدہ کو بیسکلی کہا گیا اور یہ ملاقات ارینج کس نے کرائی اس ملاقات کے اندر کیا وعدے کیا یقین دہانیاں کیا مافیاں مانگی گئی ہیں جس کے بعد آمنہ رئیس کی والدہ نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے اس ملاقات کی دورانیاں کتنا تاہر حقیقت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ایک چوکا دینے والی ایک بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے ڈیلیوری بوائی قتل کیس کے حوالے سے جس طرح سے رئیس کو قتل کیا گیا رئیس کی والدہ کے حوالے سے یہ خبر نکل کر آ رہی ہے اور ان کے ساتھ جو قیامت رجائے گئی یقین جانئے ہماری والدہ کے برابر ہیں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے ان کے بچوں پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے ان کے ساتھ جو قیامت رچائے گئے ابھی تک وہ اس غم سے باہر نہیں نکلی ہیں کیونکہ زیاد سی بات ہے کسی کے 23 سال کے بچے کو مار دیں اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں اس کی لاش کو جلا دیں اور ان کے گھر والوں کو یہ موقع تک نہ دیں کہ یار وہ اس کا آخری دیدار کر سکیں وہ اتنی جلدی اس سارے معاملے سے باہر نہیں نکل پائیں گے 23 سالہ لڑکے کی جس کی تقریباً 15-20 دن کے بعد شادی تھی لیکن اب جو خبر نکلی ہے نا وہ یقین جانی ہے خبر مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس پر یقین کیا جائے یا نہیں کیا جائے لیکن اس خبر کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا رئیس کی والدہ کی آمنہ سے ملاقات ہوئی ہے اور آمنہ نے جو تنہائی میں ہونے والی اس ملاقات میں رئیس کی والدہ سے کیا درخواست کی ہے اور کیا بات کی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ہمیشہ میں اپنے ویڈیو کے اندر آپ کو بکہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں میں ہر سبسکرائبر سے ہر فالورڈ سے یوٹیوب پر میں ویڈیو ڈالتا ہوں فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر جو بھی مجھے میسیج کرتا ہے انسٹرگرام پر سلمان.MRZAA کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے جو بھی مجھے میسیج کرتا ہے میں اس کو ریپلائے ضرور کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے ہر فالورڈ سے رابطے میں رہتا ہوں لیکن جناب یہ ملاقات ہوئی کہا کب ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر کیا راز و نیاز کی بات یہ ایسے جناب میں اس ملاقات کا سوڈز بھی آپ کو بتاتا ہوں ویسے میں سوڈز بتاتا نہیں ہوں کیونکہ ایک صحافی اگر اپنا سوڈز بتا دے تو پھر اس کو صحافی کہتے نہیں ہیں جناب یہ رئیس کے گھرانے کے بڑے قریبی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب رئیس کی والدہ نے بقاعدہ طور پر آمنہ سے ملاقات کی ہے اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو رابطہ کیا ہے اب اتنی کانفیڈنشل بات انہوں نے رابطہ کر کے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ کیونکہ میں ڈلیوری بوائی قتل کیس کے والے سے اس لئے میں نے کہا کہ اس خبر کی تزدیق کیا ہے میں نہیں بتا سکتا لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھے اس ملاقات کے اندر اس ملاقات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہوگی آمنہ ہر طرح سے پوری کوشش کر رہی ہے ہر طرح سے کہ بھائی کسی طریقے سے رئیس گھر والوں سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو اس کیس سے سائیڈ کر لے کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اس کیس سے سائیڈ نہیں کرے گی ایک لڑکی جس کا شوہر نے ایک لڑکے کو قتل کیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قتل کیا ہے یہ اس نے خود میڈیا کے سامنے بولا ہے یہ خود اس نے کیمرے کے سامنے بولا ہے یہ تمام باتیں اس نے خود کیا ہے میں نہیں کر رہا یہ تمام باتیں اس نے کیا نا اور اس نے یہ بات بھی بولا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کو تنگ کر رہا تھا بیوی کے ساتھ معاملات تھے تمام چیزیں تھیں اب جناب جو ایک کیس آگے بڑھا ہے پولس کو یہ سارے ثبوت تو مل گئے ہیں کہ آمنہ اور رئیس یہ دونوں ریلیشنشپ میں تھے یعنی معاملہ وہ نہیں ہے جو کہ اس کا شہر اس کو غیرت کے نام پہ قتل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرا اپنا پوائنٹ آف یو تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر آمنہ کئی نہ کئی بچ جائے گی اس کی وجہ یہ کہ بھائی اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے قتل کا کہ اس نے رئیس کو قتل کیا ہے قتل میں معاونت کی ہے اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور فرہان کے خلاف بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن فرہان نے ایک جو ایکسپٹ کر لینا بات کہ ہاں میں نے کیا اور اس کو بھی کوئی زور نہیں تھا اس نے میڈیا کے سامنے چوڑے پن میں آ کے ایک ہیرو بننے کے چکر میں اس نے یہ بات کر دی اچھا جی چلیں یہ بات بھی ہو گئی اب آمنہ اپنے بچوں کو جب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یار میں اس شخص کے لیے جس نے ساری زندگی میری جینا حرام کر کے رکھا فرہان کے لیے فرہان کہ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے بھائی اور آج سے نہیں ایک زمینے سے اچھے نہیں تھے جب تب تیسری بار وہ ماں بننے والی تھی اس سے پہلے سے اس کے معاملات خراب ہو چکے میں اپنی زندگی کیوں ہاں جیرن کروں تو اس نے حد درجہ کوشش کر لیے کہ وہ رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کر لیں لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اس ملاقات کا کہا جا رہا ہے اور اس ملاقات میں یہ بولا گیا ہے کہ بھائی آمنہ نے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن میں آنسلی اس خبر کو سچی نہیں سمجھتا ایک تو پہلی بات یہ اگر ملاقات ہوتی تو یہ ملاقات کی جو خبر ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ دارل ہوتی جیل حکام سے میں رابطے میں رہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے کہ یار کوئی خبر نکلتی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ہسپتال منتقل کیا گیا ہے آمنہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دو بار اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اگر یہ ملاقات ہوتی پہلی بات تو ملاقات ہوگی کیوں جس کے بیٹے کو آپ نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے جس نے ساری زندگی اپنی گزار لیا ہے وہ چند پیسوں کے لیے چند مرات کے لیے آپ کی بات کیوں سنے گی سوچیں نظر اندازہ لگائیں یہ بات آمنہ اگر اس کیس سے بھار آئے گی تو وہ کسی مرات اور پیسوں کے چکر میں ہی آئے گی کسی ڈیل کسی آفر کے چکر میں ہی آئے گی اس کے علاوہ نہیں آ سکتی ہو اس کے علاوہ نہیں ہو اور وہ رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش اسی وجہ سے کر رہی ہے اور فرحان پر جو الزمات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے آمنہ کی طرف سے وہ بھی اسی چیز کا ایک تسلسل ہے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا جو کیا اسی نہیں کیا میں نے تھوڑی قتل کیا میں نے تھوڑی مارا ہے میں نے تھوڑی اس کو بدردی کے ساتھ قتل کیا میں نے تھوڑی اس کو بلائیا بلائے بھی فرحان نے تھا مارا بھی فرحان نے ہے جلائے بھی فرحان نے ہے تمام چیزیں کی جو ہے سارے معاملات فرحان نے کی ہیں یہ بات آمنہ کے گھر والے بھی آستے آستے اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اب یہ معاملات ہے جناب لیکن میں ویڈیو کے آخر میں بعض ضرور بولوں گا کہ یار میں دل سے چاہتا ہوں کہ رئیس کو انصاف ضرور ملے رئیس کو انصاف ملے جس چیز کی اس کو سزا دی گئی ہے وہ غالباً چیز بہت بڑی تھی وہ جرم بہت بڑا تھا ایک تین بچوں کی ماں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا میں رئیس کو بھی یہاں پر صحیح نہیں سمجھتا کہ یار اس نے رکھا ہے ریلیشنشپ تو اس نے بہت غلط کام کیا اگر آمنہ بیرہ روی کا شکار تھی تو وہ آمنہ کو اپنی قبر میں جانا ہے لیکن جتنا بڑا بھی اس نے جرم کیا ہے آپ کون ہوتے ہوئے جج بن کے اس بات کا فیصلہ دے دیں کہ بھائی اس کو موت کے گھاڑ اتارنا ہے اور آپ ہی جلاد بن کے اس کو موت کے گھاڑ اتارنا ہے لب یہ نہ فرہان کے اختیارات ہیں اور نہ ہی آمنہ کے اختیارات ہیں ایک انہوں نے اختیارات انہوں نے کس کو دی ہے کس نے ان کو یہ اختیارات دی ہے خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دوبائے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ بیل آئیکن بیل آئیکن